اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے 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 ویڈیو دیکھنے اس کے ساتھ مناظرے کیے اور مناظروں کے اندر اس کو زیر کیا یہاں تک لکھا کہ ایک مناظرے کے اندر ان سے مناظرہ ہو رہا تھا گفتگو ہو رہی ہے تو کہنے لگا کہ آپ مسلمان بڑے ظالم ہیں کہ کیوں ظالم ہیں کہا کہ اپنی زندگی بچانے کے لئے دوسری کی زندگی لیتے ہیں کیا مطلب مطلب کہ آپ اپنی زندگی بچانے کے لئے بکرے کی زندگی لیتے ہیں گائے کی زندگی لیتے ہیں بہنس کی زندگی لیتے ہیں گویا کہ جانور زیبا کر کر کے کھاتے ہیں ان کی بھی ایک جان ہے ان کی بھی ایک زندگی ہے ان کی بھی ایک ارمان ہے ان جانوروں کو اپنی جان پر قربان کرنے کے لئے زیبا کرتے ہیں ان کا گوشت کھاتے ہیں تو گویا کہ آپ بڑے ظالم لوگ ہیں آپ اپنی زندگی کے بقاہ کے لئے کسی دوسرے کی زندگی چھیندے ہیں یہ اتراز کیا یہ اتراز کیا حضرت مولان قاسم نونزی رحمت اللہ علیہ نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا اس نے ناگرہ جوتا پہنا ہوا تھا پنجابی جوتا ہوتا ناگرہ چمڑے کا جوتا پہنا ہوا تھا حضرت نے فرمایا کہ ہم تو صرف ظالم ہی ہیں ہم تو جانوروں پر صرف ظلم ہی کرتے ہیں آپ تو ظلیل بھی کرتے ہیں کہتے ہیں کیا مطلب کہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے پاؤں کے اندر چمڑے کا جوتا پہنا ہوا ہے تو چمڑے کا جوتا کسی جانور کا تو چمڑا ہوگا گائے کا ہوگا بکری کا ہوگا بینس کا چمڑا ہوگا کسی جانور کا تو چمڑا ہوگا تو چمڑے کے جوتے پہن کے آپ اپنے پاؤں کے اندر رکھ کے ان کو ضلیل بھی کر رہے ہیں ہم تو ظالم ہی ہیں آپ تو ظالم ہونے کا ضلیل بھی کر رہے ہیں اب وہ پاؤں کے طرف دیکھ رہا حیران ہوا حضرت فرمائے کہ میاں آج کے بعد یہ چمڑے کے جوتے اتار دو اور گھاس کے جوتے پہنا کرو کیلے کی چھلکوں کے جوتے پہنا کرو کیونکہ آپ تو سبزیوں کے قائل ہیں تو آپ کے جوتے میں نبتات کی ہونے چاہیے اللہ اکبر نعرے تکبیر لگ گیا اللہ اکبر لا جواب ہو گیا اس طریقے سے حضرت نانوتوی رحمت اللہ نے جگہ جگہ جا جا کہ اس سے مناظرے کیے ونہ وہ ظالم ایسے اترازات ایسے دماغ گھوا دینے والے اتراز کرتا تھا اگر اس دور میں حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی جیسے شخص نہ ہوتا تو اس کا مقابلہ مشکل تھا تو پڑھنے دیانے سے سرزوتی ہے میں کسی بڑے مولوی سے مناظرہ کروں گا بڑا مولوی لاؤ چھوٹے موٹے مولوی سے نہیں کروں گا لوگوں نے کہا جی بڑا مولوی کون کہا مولوی قاسم مولوی قاسم سے مناظرہ کروں گا اگر کروں گا تو ورنہ نہیں یہ بات کہی تو حضرت تک یہ اطلاع پہنچ گئی کہ حضرت آپ کو اس نے چیلنج کر دیا مناظرے کا حضرت فرمایا کہ اچھا تو حضرت کے شاگیر تھے منشی نحال احمد انہیں کہا کہ جا کے ان سے شرائط مناظرہ کی طے کر کے آؤ تو مناظرہ کرتے ہیں اب یہ گیا منشی نحال احمد جب گئے ہیں تو اس کے ناشتے کا وقت تھا ناشتے کا وقت تھا باہر ایک بینچ لگا وقت کہا جی آپ بیٹھیں جی پندر صاحب ناشتہ کر رہے ہیں اب ناشتے میں کیا آیا منشی نحال احمد فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی تھال جس کے اندر تک اسی حلوہ پوری حلوہ پوری اور ایک پرات کے اندر پورا حلوہ اور وہ اندر جی ایک صاحب لے گئے تھوڑی دیر کے بعد دوسرے صاحب آئے وہ ایک اتنا بڑا مٹکہ دودھ کا بھرا وہ اندر لے گئے تیسرے صاحب آئے ایک اتنی سی ٹھلیا شہد کی بھری بھی وہ اندر لے گئے اب یہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے پندر جی اس کے پاس بہت سے لوگ آئے میں ہوں تو یہ اجتماعی ایک ناشتہ ہو رہا ہوگا بیٹھے رہے ہیں اب آدھے گھنڈے کے بعد کیا دیکھا کہ پرات بلکل خالی باہر آ رہی ہے بٹکہ خالی باہر آ رہا ہے وہ ٹھیلیا خالی باہر آ رہی ہے سب بلکل صفحہ چٹ چٹ میٹا ہو اچھا دیکھا کوئی بات نہیں کوئی دس بیس لوگ ہوں گے اندر اس کے بعد کہ جی آئیے پندر صاحب فارغ ہو گئے آج ہی آپ بات کیجئے اب وہ پندر تو آپ کو پتا لنگوٹا بانتے ہیں اتنا بڑا پیڑ جو سامنے رکھا بھائے تو لنگوٹا بانتا ہے اتنا بوٹا مجھے نہیں آنا مجھا گئے اب پہلے تو ادھو دو دیکھنے لگے اندر اکیلے پندر جی بیسے کمرے میں اور کوئی بندہ ہی نہیں بڑے حیران ہوئے ادھو دو دیکھنے کوئی دروازہ ایک دروازے سے لوگوں کوئی نکال دیا یا پرائیویسی کے لیے دروازہ بھی کوئی نہیں اکیلے پندر جی تو جو وہاں خادم کام کر رہا تھا اس کو آہستہ سے پوچھا کیا یہ سارا ناشتہ پندر جی نہیں کیا یہ کوئی اور لوگ بھی شریک تھے تو وہ ہندو کہتا آپ ہمارے پندر جی کو نظر لگائیں گے کیا ہاں اکیلے پندر جی ماشاءاللہ ان کی خورا خوب ہے پندر جی نے کیا خیر بڑے حیران ہوئے اتنا کھایا اس ظالم نے خیر گفت گوئی شرائط تیہ ہوئی حضرت آگے واپس آکے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ لے کوئی اطلاع کر دی کہ یہ یہ شرائط تیہ ہوئی ہیں وہ علمی شرائط اپنے جگہ اس کے بعد جب باہر نکلے ہیں حضرت کے پاس سے تو منشی نیحال احمد کے ساتھی تھے حضرت شیخ اللہ مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ لے اسی طریقے سے اور حضرات تھے تو ان کو منشی نیحال احمد نے کہا کہ یار آج تو عجیب ماجرہ دیکھا پندت جی نے اتنا کھایا اتنا کھایا اوہو اللہ کی پناہ میں تو سوچ رہا تھا اگر پندت نے یہ کہہ دیا کہ کھانے پینے میں مراضرہ ہوگا تو پھر تو ہمارے حضرت جی ہار جاتے اس لئے کوئی ظالم تو اتنا کھاتا ہے کہ پہنسہ کیا کھائے گا یہ بات کہہ دی اب حضرت مزاگ یہ بات ہو گئی ختم ہو گئی لیکن بات حضرت تک پہنچ گئی حضرت نانوٹی تک بات پہنچ گئی حضرت نانوٹی رحمت اللہ نے بلالی ہے منشی نیحال احمد منشی جی وہ کیا ہوا تھا پندت کے ہاں جب تم گئے وہ کیا ناشتہ کیا اس نے اب یہ گھبرا گئی اوہو لگتا حضرت ناراض ہو گیا حضرت کو اطلاع کر دی کسی نے جی حضرت نہیں بس حضرت کچھ نہیں 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 بتاؤ ہمیں پتا تو چل گیا کہ کیا ہوا وہاں پہ لیکن ہم تو ماری زمان سے سننا چاہتے ہیں اب منشی نیحال احمد نے کہا کہ حضرت وہاں جب میں گیا تو وہاں یہ نظارہ دیکھا اسی حلوہ پوریاں گئی ہیں دودھ کا مٹکہ گیا ہے شہد کی ٹھلیا گئی ہے اور پانی کا جناب جو پوری بالٹی گئی ہے اور کیا کچھ کھایا تو میں نے یہ کہا کہ ہمارے حضرت جی تو آج دی چپاتی مشکل سے کھاتے ہیں اگر وہ ظالم نے کھانے پینے میں مراضرہ کر لیا تو حضرت جی ہار جائیں گے یہ بات کہی تھی تو حضرت مسکرائے حضرت نے فرمایا میاں سارے مناظرے مجھے ہی کرنے کیا کھانے پینے کا مناظرہ تُس سے کرواؤں گا یہ حضرت مزاق کیا کہ سارے مناظرے مجھے ہی کرنے کیا کھانے پینے کا تُس سے کراؤں گا منشی نیحال احمد کو آگے کر دوں گا کھانے پینے میں مناظرہ تو اس سے کرو ہاں علم کا مناظرہ ہے تو ہم حاضر ہیں علم مناظرہ ہم کریں گے اس کے بعد میں فرمایا کہ یاد رکھو مناظرہ علم میں ہوتا ہے جہالت میں نہیں ہوتا زیادہ کھانا جہالت ہے زیادہ پینا جہالت ہے زیادہ خواہشات میں لگنا جہالت ہے کیوں اس لئے کہ یہ بہائم کا خاصہ ہے یہ ہیوانات کا خاصہ ہے ہیوانات کھاتے ہیں پیتے ہیں خواہشات میں لگے رہتے ہیں تو گویا کہ یہ بہائم اور بہائمیت کے اندر جہالت ہوتی ہے وہاں ہندیرہ ہی ہندیرہ ہے لہذا زیادہ کھانا پینا جہالت اور مناظرہ جہالت میں نہیں ہوتا علم میں ہوتا ہے اور نہ کھانا یہ علم ہے نہ پینا علم ہے کیونکہ نہ کھانا پینا فرشتوں کا خاصہ ہے اور فرشتوں کا خاصہ علم کا خاصہ ہے وہ علم سے منور ہے اس علم کی روشنی میں وہ اپنے اللہ کو دیکھتے ہیں اس قدوسیت کے نور میں ہی وہ اللہ کی حضوری کے مقام کی تاب لاتے ہیں فرمایا کہ اگر نہ کھانا پینا یہ کمال ہے اور یہ نہ کھانا کمال ہے اور یہ فرشتوں کا خاصہ ہے لہذا فرمایا یہ علم ہے اور مناظرہ علم میں ہوتا ہے تو نہ کھانے پینے میں مناظرہ ہونا چاہیے کھانے پینے میں نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد جوش میں فرمایا کہ مونچین یہ علامت مجھے اور پنڈے جی کو کھانا کھلا کے کمرے میں بند کر دو اور چھے مہینے کے بعد دروازہ کھولو کہا کہ پنڈے جی مر چکی ہوگا اور میں زندہ سلامت رکھلوں گا زندہ سلامت رکھلوں گا اس لئے کہ انسان کے لئے کھانا کمال نہیں ہے پینہ کمال نہیں ہے اگر کھانا پینہ کمال ہوتا تو فرمایا کہ یہ گائے بھینس بیل اور اوٹ یہ ہم سے زیادہ با کمال ہوتے ہیں کھانا پینہ کمال نہیں انسان کے لئے نہ کھانا پینہ کمال ہے تب ہی انسان جب کھاتا نہیں ہے جب پیتا نہیں ہے جب خواہشات کو پرینی کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش بری سے پکار اٹھتے ہیں کیا سوم ولی وانا اجدہ بھی کہ روزہ خاص میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ میں کیا دوں گا یہ کائنات تو کچھ نہیں ہے اس کا بدلہ میں خود میری ذات رب کائنات مل جائے گا اللہ اکبر فرمایا دیکھو جب کھاتا نہیں تو خدا اس کو کیسے اپنا بنا لیتا ہے کہ یار اس نے کھایا نہیں ہے حالانکہ خود ہی خزانے کھانے کے پیدا کیے ہیں خود ہی خزانے پینے کے پیدا کیے ہیں خود ہی خزانے خواہشات کا اللہ نے پیدا کیے ہیں لیکن دیکھا کہ ان انسان ہوتے ہوئے اس میں ہیوانی ہوتے ہوئے جب فرشتوں کے راستے پر لگتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کا اپنا قرب خاص دے دیتے ہیں